دوستو پاکستان با مقابلہ انگلینڈ دوسرا دن اور یہاں پر ساجد خان چھا گئے ہیں جی ہاں دوستو یہاں پر وہ گورے جو کہ یہاں پر آٹھ آٹھ سو رنز بنا رہے تھے پاکستان ٹیم کے خلاف لیکن آج یہ دیکھ لو وہی گورے اس وقت چار رنز آٹھ رنز کے سے اوپر نہیں جا پا رہے ہیں بینڈکٹ نے اچھی بیٹنگ کیا لیکن اس کے لئے سب کے ساتھ بھی یہاں پر فلاپ رہے ہیں اور یہاں پر ساجد خان نے نیا کارنامہ سا انجام دیتی ہے ٹیسٹ کٹکٹ میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان با مقابلہ انگلینڈ دوسرے دن کی ہائلائٹس بھی بتاتے ہیں اس سے قبل اگر آپ بھی ساجد خان کی اس بولنگ کی دعات دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جہاں دوستو دل سے لائک کر دیجئے ویڈیو کو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان با مقابلہ انگلینڈ پر پاکستان ٹیم نے دس وکٹوں کے نقصان پر تین سو چھاسر رنز بنایا اور یہاں پر اچھی بلے بازی پاکستانی بولروں کی جانب سے کی گئی اچھی ہیں دوستو یہاں پر آمید جمال اور نمان علی نے شاندار بلے بازی کیا اور ایک نے انتالیس رنز اور ایک نے بتیس رنز بنائیا اور یہاں پر پاکستان ٹیم تین سو چھاسر رنز بنا پائی جبکہ یہاں پر انگلینڈ کی جانب سے شاندار آغاز کیا گیا جہاں پر بینڈ اکٹ نے ایک سو چودان رنز کی شاندار پاری کھیلیا اور یہاں پر زیک کرلی نے بھی سنتیس رنز بنائی جس کے بعد یہاں پر پاکستانی بولر چھا گئے نمان علی نے ایک وکٹ حاصل کی جس کے بعد یہاں پر ساجد خان نے تو وکٹوں کی بھرمار کر دی جیان دوستو یہاں پر آخری سیشن ابھی ختم ہونے والا تھا کہ اچانک وکٹوں کی بارش کر دی بینڈ سٹوک سب کے سب یہاں پر آؤٹ کر دیے گئے جس کے بعد یہاں پر ساجد خان نے چار وکٹیں حاصل کی اس کے ساتھ یہاں پر پاکستانی بولر نمان علی نے دو وکٹیں حاصل کی اور یہاں پر مجموعی طور پر اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو انگلینڈ نے چھ وکٹوں کے نقصان پر دو سو انتالیس رنز بنا دی اور یہاں پر پاکستان ٹیم کو ابھی بڑتری حاصل ہے پاکستان ٹیم کو یہاں پر ایک سو ستائیس رنز کی بڑتری حاصل ہے اور یہاں پر اگر تیسرے دن کی بات کی جائے تو تیسرے دن اگر اچھی بولنگ پاکستان ٹیم کرواتی اور یہاں پر تین سو رنز کے آر پاری پاکستان ٹیم یہاں پر آل آؤٹ کر دیتی اور یہاں پر پاکستان ٹیم دوسری انگلز میں اچھی پاری لگاتی اور یہاں پر پاکستان ٹیم کے پاس آپ سنیری موقع ہے کہ اس میچ کو اپنے نام کر لیا جائے کیونکہ یہاں پر پاکستانیوں کی جانب سے شاندار بولنگ کی گئی ہے جیہاں دوستو یہاں پر بہت ہی لاجوا فیصلہ کیا گیا ہے شان مسود کی جانب سے کہ نسیم شاہ شہین شافریدی کو ریسٹ دے دیا گیا ان کی جگہ سپینر کو یہاں پر موقع دیا گیا اور سپینروں نے اپنا کام کر دکھایا جیہاں دوستو نمان علی نے دو وکٹیں حاصل کیا ساجد خان نے چار وکٹیں